بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ایک بڑا دلچسپ اور سنسانی قید مقابلہ وہ اور آج تینک کہ پاکستان سوپا لیگ کو ایسے ہی مقابلوں کی ضرورت ہے اور آج جناب وہ روایت ٹوٹی کہ جو کپتان ٹوز جیت رہا تھا وہ میچ بھی جیت رہا تھا اور آج رزوان جو کہ پاکستان ٹیسٹ ٹیم کے نائب کپتان ہے جنہوں نے نیوزلینڈ کے دورہ میں پاکستان کی ٹی ٹوئنٹی ٹیم کی قیادت کے فرائض سوری جو ہیں وہ انجام دیئے تھے ٹیسٹ سیریز میں اور ٹی ٹوئنٹی میں شہداب کپتان تھے انہوں نے ٹوز کے وقت ہی کہہ دیا تھا جناب کہ اگر ہم یہی سوشنے لگیں کہ جناب جو ٹوز جیتے گا وہ میچ جیتے گا تو پھر تو ہو گیا کام اور سرفراس ٹوز جیتے گلیڈیئیٹر کے لیے اور پہلے انہوں نے پہلے فیلڈنگ کا فیصلہ کیا بلکل اسی طرح جس طرح پہلے کپتان کر رہے تھے لیکن آج کوئٹا پہلے ٹوز جیتا اور اس کے بعد انہوں نے ریزوان کو اکاؤنٹ اوپن کیے بغیر پاویلین لوٹایا تو لگا کہ جناب کوئٹا کے ستارے جو ہیں آج چھمک رہے ہیں اور قسمت کوئٹا کے ساتھ ہے لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ کرکٹ کے کھیل میں جب تک لاس بول ڈیلیور نہ کر دی جائے کچھ کہنا نہیں چاہیے بلکل ایسا ہی اس میچ میں ہوا جو نیشنل سٹیڈیوم کراچی میں کھیلا گیا اور نیشنل سٹیڈیوم کراچی میں جب میڈیا باکس میں میں بیٹھا ہوا تھا اور ہم بات کر رہے تھے تو لگ رہا تھا کہ جناب شان مسود کچھ سیلفش باری لے رہے ہیں اور شان مسود جو ہیں وہ کچھ سلو کھیلے ہیں اور وہ بارہ رنگ کی کمیر سے اپنی تین ہنسوں کی انگ نہیں کھیل سکے پاکستان سوپر لیگ سیزن سیون کی دوسری سینچری نہیں بنا سکے پاکستان سوپر لیگ میں سینچری بنانے والے چوتھے بیٹسمن نہیں بن سکے اور ایک سو اکیہ اون کے سٹرائک ریٹ کے ساتھ انہوں اٹھاون گندوں پر اکٹھاسی رنگ بنانے کے بعد آؤٹ ہوئے جس میں چھے چوکے اور چار چھکے شامل تھے اور اس کے بعد ملتان سلطان کی انہیں کے آخری اوورز میں سولہ گندوں پر ایک چوکوں اور دو چھکوں کے ساتھ ٹیم ڈیویٹ کے شاندار اکٹھائیس رنس تھے جنہوں نے ملتان سلطان کی ٹیم کو اگر میں یہ کہوں کہ بیس اوور میں چار پکٹ پر ایک سو چھتر رنگ لانے میں اہم کردار ادا کیا تو شاید یہ کہنا غلط نہیں ہوگا اور آج کوئٹا گلاڈیائٹر کی تھوڑی سی لک اس اعتبار سے نہیں کام آئی کہ پچھلے میانچ میں کراچی کے خلاف ان کی بولنگ کے ہیرو اور اس ٹورنمنٹ میں بڑی اچھی گیند بازی کرنے والے نسیم شاہ جو تھے تو انہوں نے آف کلر ہے اور چار اوور میں انہوں نے دس آشار یا پانچ کے ایکانومی ریٹ کے ساتھ لگ بھگ کچھ بیالی سنز دیئے اس کے برعکس حسنین جو تھے انہوں نے سکتائی سنز دے کر دو آؤٹ کیے اور بائی سنز دے کر فاکنر ایک وکٹ کے حصول میں کامیاب رہے سوہے تنویر کے چار اوور میں چھتی سنز بنے بٹ ٹورنمنٹ میں جس طرح میچ چل رہے تھے ایک سو پچھتر رنس کو اتنا مشکل حدف لگ نہیں رہا تھا لیکن آج کے پچھ تھوڑی سے ڈیفرنٹ تھی اور ایسا لگا کہ اس پچھ پر کھلنا اتنا آسان نہیں ہے اور اس پچھ پر بال جو ہے وہ فلی میڈل آف دے بیک نہیں آرہا اور بیکسمن کو جو ہے آج کچھ تگو دو کرنی پڑے گی میچ نمبر سیون میں اور شاید یہی وجہ تھی کہ رزوان جو کہ سال دو ہزار اکیس میں ٹی ٹوئنٹی کرکٹ میں سب سے زیادہ رن بنانے والے بیکسمن بنے بڑی شاندار انہوں نے بلے بازی کا مظاہرہ کیا وہ جنب کرکٹ کے اس معاملات کو بطور کپتان بھی بہت اچھے انداز میں ہانڈل کر رہے ہیں اور آج انہوں نے جب نئی گین کے ساتھ خوشدل کو انٹریڈیوز کرایا تو بہت سے لوگ حیران تھے کہ جانب یہ آپ خوشدل کو کیوں لے کر آگئے اور کوئٹا گلائیٹر کے دو میچوں میں شاندار بیٹنگ کرنے والے ویل سی میڈ اور ان کے ساتھ احسان علی کو کیسے آپ کنٹرول کریں گے لیکن یہ کر کے بتایا خوشدل شاہ نے اور انہوں نے اپنے کپتان کے اعتماد کو اعتبار کو جو ہے وہ اپنی بالنگ سے جلا بخشی اگر میں یہ کہوں تو شاید یہ کہنا غلط نہیں ہوگا اور خوشدل نے دونوں ہی بیٹسمنوں کو جو ہے وہ نہ تو کھیلنے دیا نہ رن بنانے دیے اور دونوں ہی بیٹسمنوں کو جو ہے وہ چلتا بھی کیا پھر ذمہ داری جناب آج کپتان سرفراز احمد پر تھی اور بینڈ ڈنک ڈکٹ جو تھے وہ اچھا کھیلے اور ایک لمحے پر لگ رہا تھا کہ پلان ایننگ کھیل رہے ہیں دونوں اور اسکور کو آگے لے کر بھی چل رہے ہیں کئی میچ پھز بھی رہا ہے لیکن ڈکٹ کے سینٹالیس اور سرفراز کے ایکیس پر آؤٹ ہونے کے بعد جو آشر آشر قریشی تھے جن کو بیٹنگ آرڈر میں پرموٹ کیا گیا تھا وہ شاید اس لیے کیا گیا تھا کہ وہ جناب دو تین لمبی شوٹیں مار دیں گے پہلی گیند پر علیم ڈار نے ان کو عمران طائر کی ال بی ڈبلی آؤٹ قرار دے دیا اور پھر اس وقت کھیل میں ڈراما ہے جب تیرہ گیندوں پر افتخان نے تیس رنس کر کے اور ایک آور میں عمران خان کی جو انہوں نے کٹ لگائی بڑی شاندار انہوں نے بلے بازی کی اور لگا کہ ختم ٹیم پرپل لے گئی میچ اور وہی ٹاس جیتنے والا کپتان آج ایک بار پھر جو ہے وہ وننگ کیپٹن ثابت ہوگا لیکن پھر وہی ہوا میچ میں ایک اور ٹرن آیا اور افتخار جو تھے وہ جناب ویلی کی گیند پر وکٹوں کے پیچھے رزوان کو کیچ دے بیٹھے اور پھر یہاں سے ایک بار پھر ڈراما شروع ہوا سوہیل تنویر اور فاکنر کے درمیانے غلط فہمی فاکنر آؤٹ ہوئے پھر لگا کہ جناب سوہیل تنویر جو ہے وہ تھوڑا سا روکے نہیں ہیں بلکہ انہوں نے جیت کی طرف بڑھتے ہوئے گلیڈیئٹر کے قدموں کو روک دیا ہے لیکن پھر آخری بال پر جس انداز میں آہ انیس مور کی چوکہ مارا سوہیل تنویر نے پھر جان میں جان آئی ایک بار پھر سانسے بھال ہوئی لگا کہ جناب نئی میچ میں کچھ ہے اور پھر اس کے بعد آخری آور میں جو تھے وہ نسیم شاہ نے کچھ ہاتھ دکھانے کی کوشش کی لیکن وہ کامیاب نہیں ہوئے پہلی دو گیندوں پر پھر سوہیل تنویر آؤٹ ہو گئے اور آخری گیند پر جو کچھ کر دیا آہ گلیڈیئٹر کے خلاف آہ بہت ہی اندہ آج ٹیم ڈیویڈ نے میرا خیال ہے کہ انہوں نے تو کمالی کر دیا کیونکہ وہ دو چار ہاتھ لبے بام رہ گئے اور لے گئے تھے نسیم شاہ اور انہوں نے جناب شارجہ میں ایک میچ ہوا تھا اگر آپ کو یاد ہو آہ لاؤر کلندر اور اسلام آباد جنائٹیڈ کے درمیان اور محمد سمی کو چھکا جھڑ دیا تھا شارجہ میں آہ سلمان ارشاد نے اور یہاں پر اگر چھکا لگ جاتا تو گلیڈیئٹر تو میچ لے گئی تھی لیکن وکٹوں آہ پر آ کر جس طرح ویلی کی گین کو بانڈری کی طرح پھیک دیا تھا بلکہ وہ چھال دیا تھا اگر میں یہ کہوں آہ نسیم شاہ نے یہ کہنا غلط نہیں ہوگا لیکن ٹیم ڈیویڈ جو تھے انہوں نے اپنے ساپر قابو رکھا اور انہوں نے جناب بلکل باؤنڈری لائن کی اوپر جو ہے وہ گین کو دبوچ لیا اور اس کو اچھال دیا اور اندر آکے جو ہے وہ کیچ کر لیا اور نسیم شاہ کو نہ صرف انہوں نے آؤٹ کیا بلکہ ملتان سلطان کو تیسری کامیابی بھی دلوا دی ونڈرفل میچ دو کپتان پاکستان کے فارما کیپٹن اور پاکستان کرکٹ کی جان محمد رزوان آج جناب بڑا اچھا میچ دیکھنے کو ملا اور آخری گین تک اگر میں یہ کہوں میچ گیا تو شاید یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کیونکہ اگر وہ چھکا ہو جاتا تو پھر ملتان ہار جاتی اور چھکا نہیں ہوا تو ملتان جیت گئی تو اس سے اچھا میچ ہو نہیں سکتا اور شاید لوگ پاکستان سوپر لیگ میں ایسے ہی میچوں کی توقع کر رہے ہیں سات میچ ہو چکے ہیں اور کراچی کو جو ہے پاکستان سوپر لیگ کے پہلے مرحلے میں چودہ مقابلوں کی میزبانی کرنی ہیں انیس میں جو ہیں وہ قدافی سٹیڈیوم لاہور میں کھیلے جانے ہیں چونتیس مقابلے مجموعی طور پاکستان سوپر لیگ سیزن سیون ٹو تھاؤزن ٹوئنٹی ٹو میں منقض ہونے ہیں تو بہرحال اب سات مقابلے باقی رہ گئے ہیں نیشنل سٹیڈیوم کراچی میں سات فروری دو ہزار بائیس تک یہ میلہ جو ہے جناب جاری دہے گا اور ایک بار پھر شاندار کارکردگی کا ملتان کی ٹیم نے مظاہرہ کرتے ہوئے جو کہ اس ٹورنمنٹ کی ڈیفینڈنگ چیمپئن ہے اور بہت اچھے انداز میں انہوں نے کرکٹ کھیلیا اگر میں یہ کہوں تو شاید یہ کہنا بلکل بھی غلط نہیں ہوگا کراچی کنگ لاہور کا لندر اور اب کوئٹا گلائڈیٹر کو انہوں نے دبوچ لیا ہے اور کامیہ بھی حاصل کر لی ہے اور آج کے میچ کے بہترین کھلالی شان مسعود جو تھے اور وہ جناب حنیف محمد کیپ کے مالک بھی بن گئے ہیں پاکستان سوپر لیگ کے ساتھ میچوں میں اس وقت وہ لیڈنگ رن اسکورر ہیں سب سے زیادہ رن بنانے والے بیٹسمن ہیں اور ملتان سلطان کی جو ٹیم ہے ان کو جس طرح کے آغاز کی امید تھی انہوں نے وہ آغاز دیا لیکن اس کے بعد وجود بہت ساری چیزیں ہیں جو میرا خیال ہے ملتان سلطان کے لیے کنسرن کا سبب ہوں گی اور شاید شانواز دھانی اور عمران خان سینئر کی باولنگ اگر میں یہ کہوں ان کے لیے تھوڑا سا تشویش کا باعث ہوں گی یہ کہوں تو شاید یہ کہنا غلط نہیں ہوگا لیکن دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو نسیم شاکی بھی کٹ لگی نسیم شاکی بھی مار لگی یہ وہی نسیم شاکی جو پچھلے ماک میں کراچی کے خلاف میچ کے ہیرو تھے کرکٹ کے کھیل میں ایسا ہوتا اور ٹی ٹونٹی کرکٹ میں بیکسمن کے پاس زیادہ مواقع ہوتے ہیں بولر کے پاس کم مواقع ہوتے ہیں اگر میں یہ کہوں تو شاید یہ کہنا غلط نہیں ہوگا بات ابھی گیم آن ہے مقابلے چل رہے ہیں لیکن اوورال اگر دیکھا جائے تو آج کے میچ کے بعد کوئٹا گلائڈیٹر کو بھی بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا اور شاید وہ اب عشر قریشی کے بارے میں سوچیں گے تین میچ انہوں نے ان کو دے دی ہیں کیونکہ اب انہوں نے شاہد آفریدی کی جگہ آرزی متبادل کے طور پر حسان کو ٹیم میں لیا ہے اور آئی تینک کہ وہ اب اگلے میچ میں حسان کو ٹرائے کریں گے دوسری طرف فاکنر کے حوالے سے میں سوچ رہا تھا کہ جناب شاید فاکنر جو ہیں ان کو گلائڈیٹر والے سوچیں گے کہ کھلانا ہے نہیں کھلانا لیکن اب فاکنر نے تو آج اس طرح کی پرفارمنس دی ہے اس میچ کو اتنا قریب لانے میں انہوں نے اپنا رول ادا کیا ہے سوہیل تنویل نے بھی اپنا رول ادا کیا ہے لیکن ابھی عمر اکمل باہر بیٹھے ہوئے ہیں لیکن آگل اگلائڈیٹر والے سوچ رہے تھے کہ جناب عمر کو کھام ڈالیں گے تو اپشن ان کے پاس بہت سارے موجود ہیں پھر جو ہے وہ جیسن روئی کو آنا ہے اور یہ جو ویل سی میڈ ہیں یہ واپس ٹیلے جائیں گے تو بہت ساری چیزیں ہیں تو لیکسی کیا ہوتا ہے اور کیا نہیں ہوتا بٹ ایک اچھا ناج دیکھنے کو ملا ایک چھیک رکٹ دیکھنے کو ملی پاکستان سپر لیک کے دلچسپ اور سنسنی خیز مقابلے جاری ہیں اور پونچ ٹیبل پر دفاعی چیمپین ملتان سلطان کی ٹیم جو ہے وہ اٹس وقت لیڈ کر رہی ہے اور اگر ہم ایک ایک میچ جیتنے والی ٹیموں کی بات کریں کوئٹا گلائڈیٹر ہیں اس کے ساتھ پشاوٹ ظلمی ہیں اس کے علاوہ اسلام آباد یونائٹڈ ہیں لاہور کا لندر ہے اور ان لکی رہے ہیں بابر آزم کی خیالت میں کھلنے والے کراچی کنگ کے ٹیم جو تین میچوں میں تینوں میچ ہار چکے ہیں تو آپ تمام لوگوں کا بہت شکریہ چینل کو سبسکرائب کرنا مدھولیے گا آپ کی رائے کا منتظر ہوں گا اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازت چاہوں گا اللہ حافظ